کہے کہ یہ باطل ہے یہ غلط ہے یہ ناجاج اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اس مقام پر اگر سے کام صحیح تھا لیکن اس مقام پر اس طرح یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس ہی امت کے احمد میں ایک سکرہ سکتے ہیں جو ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو فتح فرمایا تو آپ علیہ السلام نے یہ خواستار کی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کا دو دروازے بناؤں جس طرح پہلے تھے لیکن لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے کہیں گے کہ اب حضرت رسول اللہ نے بیت اللہ کو یعنی توڑنا فورنا شروع کر دیا حالان خواست آپ علیہ السلام کی وہ تھی کہ دو دروازے بنائیں جائز وہ بھی تھا جائز ایک بھی تھا آپ علیہ السلام کی خواست تھی کہ اسی طرح بنائیں لیکن اس طرح آپ علیہ السلام نے لوگوں کی وجہ سے نہیں کیا کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے کیونکہ ضروری بھی جب نہیں ہے تو اسی طرح آپ علیہ السلام نے اس طرح نہیں کیا بیت اللہ کو ایک ہی دروازہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ جس علاقے میں جس طریقے سے جو کام امت میں اتفاق کی طور پر چل رہا ہے اسی میں اختلاف پیدا نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے لوگ آپس میں اس پر جھگلیں گے اہل علم اگر تو سمجھیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن عوام تو اس کو سمجھے گا کہ یہاں تو رسول کا راستہ یہ ہوگا یہاں دین وہ یہ ہوگا اس پر جھگلیں گے بہرحال اس بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نبی طریقہ جو بھی تھا اس میں مختلف کتابوں میں مختلف بابوں میں مختلف روایات آتی ہیں بہت سارے مسائل میں صرف ایک دو میں نہیں اس لئے ہم اور آپ جو آپس میں بیٹھے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم اور آپ بھی کسی ایک نہج پر کام کریں تو یہ بہتر ہوگا اور وہ یہ طریقہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کس طرح سمجھا جائے تو سمجھنے کے لیے بھی کوئی اصول کوئی قائدہ کوئی شرائط ہیں یہاں جس کو جہاں سے آئے وہ وہاں سے بیان کرے اس کو بھی دیکھنا ہے صرف کتاب میں دیکھ کر صرف کتاب میں دیکھ کر کہ بھئی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس طرح کرتا ہوں تو یہ کافی ہوگا یا تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنا ضروری ہوگا اس لئے ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں گے دوسری حضرات میں سے کوئی بھی بات نہ کریں اب چونکہ ادھر یہ معاملہ بڑھ گیا ہے کہ وہ حنسی ہیں اور وہ اہل حدیث ہیں حالانکہ حقیقت یہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات اہل حدیث ہیں اور ہم اہل سنت ہیں کیونکہ گیر مقلدین کے مقابلے میں ہم حنفی نہیں ہیں ہم حنفی ہیں شافعی کے مقابلے میں ہم حنفی ہیں امام عمد بن حنبل کے مسلک کے مقابلے میں ہم تو اہل حدیث کے مقابلے میں اہل سنت ہیں تو سب سے پہلے بات یہ ہوگی کہ ہم اہل سنت ہیں ہمیں بتایا جائے کہ سنت کس کو کہا جاتا ہے اس طرح جب سنت کا تعین ہوگا سنت کے بعد اس پر عمل کرنے کا اصول بنایا جائے گا اس اصول کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ عمل کریں گے اصلاف ختم ہو جائے گا سمجھا بھائی اس لئے ہم لکھتے ہیں پہلے مناظرین حضرات کا نام آپ میں سے متقلم کون حضرت اس کا نام لکھیں پہلے لکھیں پہلے لکھیں کہ یہ بات کن جماعتوں کے درمیان میں ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے اہل سنت اور اہل حدیث کے درمیان میں لکھیں اس طرح ہاں ہم بلتا فکر بات ہوگی ہم بات میں لکھیں گے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں اس لئے میں بھی بات ہیں آپ نے کچھ دوگاری سے رکھنے آپ سامنے اس علاقے کے بارے میں کہ یہاں علاقے میں کیا ہوا اس کے بعد پر مولی صاحب بھی کھڑے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں کہیں کچھ باتیں آپ نے کہیا بلکل مناظرے کا موضوع بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ رحمان مناظرین کا نام بھی لکھا جائے گا لیکن ضرورت اس پیس کی ہے کہ سب سے پہلے اس لئے اس لئے پہ سندگ ہے کہ ابھی آپ نے جو اس جگہ پر بیٹھ پر بات کرنی ہے اس میں ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ باتیں کتنی بھی آپ کر رہے ہیں بلکل سے ہی کر رہے ہیں لیکن اس کو گھمایا جا رہا ہے ہوا یہ تھا کہ ایک نوجوان نے اپنے مامو کا جنازہ پڑھا آپ کے اس گاؤں میں ایک نوجوان نے اپنے مامو کا جنازہ پڑھا اس جنازے کے اندر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا کو چند لوگوں نے کہا کہ یہ جو تم نے جنازے کے اندر اس اور پڑھی پڑھی ہے ٹھیک ہے یہ جنازہ نہیں ہوا یہ نماز نہیں ہوئی بات یہ ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اب انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی جنازہ نہیں ہوا ح vérکت کہ تو اس کا تور متوجہ کی گز س nit میں پہ پچھو جنازہ پڑھ وہ Ada اب جنازہ طورت جنازہ میں نے پڑھا sponsor اس کا توف دنو کی زندگ اوام کے دورم anonymous کہ بعض ایک آدلی ایک شخص نوجوان اس نے اپنے ماموں کا جنازہ پڑھایا لوگوں کے درمان آپ سے بات ہوئی لوگ مسائل کو نہیں سمجھتے کون میں سے کچھ نے کہا کہ جنازہ نہیں ہوا اور کچھ نے کہا کہ جنازہ ہو گیا کیونکہ ہم نے حرم کے اندر رہے ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی علماء اس طریقے سے کرتے ہیں ہم نے کچھ حدیثیں پڑھی اور اس حدیث کے بتاکے ہم نے عمل کیا اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ علاقے کے ایک موت بر شخصیت جو علمی شخصیت ہیں جو عالم ہیں جو اصطاب ہیں جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں بخاری پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں ان کے سامنے جب اس بات کو رکھا گیا تو انہوں نے آگے سے کہا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ جنازہ نہیں ہوا انہوں نے اس کی حمایت کی اور ہمیں جو فون کر کے بلائے گیا ہے وہ اس لئے بلائے گیا ہے کہ یہ جو جنازہ پڑھا گیا ہے یہ جنازہ نہیں ہوا ہے بات تو سمدھی ذرا یہ بات تو پہلے لوگوں میں تہہ ہو چکی آپ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ تہہ کرو مناظرین کا نام لکھو یہ بات تو پہلے تہہ ہو چکی ہے کہ آپ کی طرف سے دعویٰ آ چکا ہے کہ ایک معین جنازے کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوا ہے آپ نے آپ کو کس نے کہا کہ آنے پر نام وہ یہ ہوئی ہے وہ میرے نام کر رہے ہیں میں جب یہاں آیا تھا کہ جہاں جو بات ہو مجھے پہلے نے مسئلہ پوچھا یہ سارے شاہدین بیٹھے ہیں میں نے کہا نماز ہو گئی ہو گئی بچ بچ گال بچ 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 سنو ٹھیک ہے اب سنو ایک بات سنو بات سنو بات سن لے آگے ٹھیک ہے اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو منتشر کرنا ہے انتشار پھینا نہیں چاہتے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بخاری شریف لائیں اور کبھی یہ بخاری میں لکھا ہوا بات یہ ہے کہ بخاری شریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی یہ بخاری پر عمل نہیں کرتے اور ہم بخاری پر عمل کرتے ہیں تو میں نے ان کو بتلایا میں نے کہا بخاری شریف کا مطلب یہ ہے کہ تم ساری بخاری پر عمل کرتے ہو اور ہم بخاری پر عمل نہیں کرتے تو آپ ساری بخاری یہاں لانا چاہے اردو ترجمہ لانا پھر آپ جو بتائیں گے وہ ہم عمل کریں گے اور جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ عمل کریں گے اور اگر کتاب تفسیر سے کوئی ایسی آیت بھی آ گئی کہ جو ہمارے اس قرآن میں مثلاً آئے اور بخاری میں نہیں ہے تو یہاں سے کٹ دیں اور اگر زیادہ ہے تو اس کو بڑھا دیں میں نے یہ ساری بات اس کو کہی تو گالیا ہے یہ بات کٹ이 یہ مقالی ہے ایک مکلا یہ ہے میں جس آپ کو اہمنی دیکھتا ہے ایک مطا بات کریں اگر کھڑا بات کریں اگر کھڑا بات کریں ساہین میں ساہی امر رفتا کریں اگر ساہی امر بار رو اس مقام میں موحافظ کے ساتھ موجود بہنگ پورت ہی مامون تمہتا ہاتھ کیوں ان کے محمد خانہ کعبہ میں ہمیں نماز دیوی نماز تھیوی جان پیٹ سے کہاں نماز سائی بہو سائی بہو کون تھی اب سب میلگئو انہوں نے ہی سائی ہوٹے انہوں نے سائی سا مقام میں بیاث تھی انہوں نے کونہ کے لئے کون کیا اب سوگ کن اور اس کے لئے سائی بہتت یو نیو جلالے میں کہندے میں بہی بہت کرنا مونار سب کو نکھتے ہیں جی لکھ میں وہاں سے یہ جو نمکسلو آئے ہیں سامان جو گا نمال تھی ہو یا سامسلو گا تھی میں نا غال کھائی انجا آئے مسل ہو رہے ہیں ساہین کے موکے کون بودھائے ہو تو ساہین یہ حدیب الرحمن آئے ہیں موکے کہ جو بھا جتے یا حدیث آئے وہ کتاب کھنے جے ساہین کے ساہین بیٹھا ہوا آئے ہیں ساہین کا پچھا کرے لیسو ساہین کے مرد تو کہ وہاں سے کتاب کھانے جو گیا کہ یہ آپ کے موکے پچھا کرے لیسو اس موکے پچھا کرے لیسو یہ شروف ہے میں کتاب کھانے ہوا آئے ہیں اس موکے پچھا کرے لیسو معجلو ہی ہوتے جڑے جب بات تو یہ جہلا تھی تو بات اس کی نسی کی نکا نماز ہی کسی نے کہا نہیں ہوئی کسی نے بھی دوبارہ نماز نہیں پڑھی پڑھی کسی نے دوبارہ ہو بھی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کو ایک شباہ ہوا باز نے کہا ہو گئی تو انہوں نے خامس کر دی اگر اس طرح وہ یقینی طور پر کرتے تو دوبارہ جنازہ پڑھ سکتے دے اس میں کوئی ان کا خرقہ نہیں لگتا تھا ایک بات تو جنہوں نے اصلاف کیا انہیں نے بھی چپ کر دی دوسرے دن حضرت آئے تو حضرت نے بھی کہا کہ نماز ہو گئی آپ کو کس نے کہا کہ بزرگ شخصیت آئی اور اس نے کہا کہ نماز نہیں ہو آپ کو کس نے کہا خائن کے بار خائن نے کہا نماز نہیں نینے خود کہا سنو نا حضرت نے جب یہ کہا ہے سب کے سامنے فرما رہے ہیں تو ایک مطبر ترین شخصیت کے بارے میں اس طرح غلط بات آپ تک کس نے پہنچائی ایک بات یہ ہے دوسری بات جنہ حضرت نے کہا کہ ہم سعودیہ میں نماز جنازہ پڑھ کے دیکھ کے آئے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر ادھر ہی سارے دوگوں کے سامنے کہے کہ میں نے ادھر نماز پڑھی ادھر والے امام بھی سورت فاتحہ اور قراءت سے جنازہ پڑھاتے تھے وہ کون دیکھ کر آیا تھا جنازہ فاتحہ پڑھی حرم میں جہرم 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 دوسرا کوئی دوسرا کوئی ہر نماز پہ جنازہ ہوتا ہے خاموش ہر نماز پہ کئی جنازے ہوتے ہیں اس جنازے اس میں امام ہر نماز پہ جنازہ کوئی نہ کوئی آتا ہے پڑھاتے ہیں اب بھلا یہ بتاؤ کہ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو سعودیہ میں کوئی ایک دو نماز پڑھ کے آئے ہیں جو جو بھی ہیں جو بھی دیکھتے ہیں الحمدلہ سی دن میں نماز پڑھی ہوا میں چون مدینہ میں میں ابھی چالیس دن رہ کے آئے ہوں اللہ کے فضل سے اب یہ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ہم نے پڑھی ہے ٹھیک ہے اب کوئی نہیں کہتا کہ امام نے زور سے ادھر کبھی بھی قرائے تھے جنازے میں کی ہے اب وہی بھلا کہہ رہا ہے جو اس مناظرے کا بانی بن کے بیتا ہے اب ہم کیا سمجھے کہ یہ سارے جوٹ بول رہے ہیں یہاں اس کو یاد نہیں ہے یہ جوٹ نہیں بولے گا ہمارا یہاں آنے کا مقصد خیتن یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے پھر عرض کروں نہ وہ جو فعودی کی دلیل ختم فعودی کی دلیل ختم آپ کو دلیل کسی نے دی بھی نہیں ہے وہ ایکہ سے بیٹے نے سکتے ہیں جو بھائیں گے آپ نے بیٹھا ہے آپ نے دلیل نہیں دی تو جو آپ نے کہا میں نے کہا ς پڑت گیا آپ نے جو بات کی ایک منت ایک منت ایک منت ایک منت ایک منت آپ سنوار hết کہ آپ باس یہ سیکھ کریں کہ ٹھیک منٹ آپ بولیں گے ہم سو خاموس انے کے ہم سیmi نانڈ نہیں یہ کہ آپ بولتے رہے فائما ب eliminates آپ بھی بولتے رہے نا جب آپ بولیں گے تو آپ بھی بولتے رہے ہم سنیں گے حSablarops بولنے گلani یہ باتے زیمان%, اب ہم بات کر رہے ہیں دوسروں سے یہ بات آپ کی نہیں یہاں کی بات ہے آپ سے بات جب شروع ہوگی تیم رکھیں گے یہ آپس میں بات ہے دوسروں سے جو انہوں نے پہلے بولا ہم اسی پر دوسروں دونوں طرح سے پوچھ رہے ہیں اس میں تیم کی کیا ضرورت ہے اگر آپ نے سنا سب نے سنا کہ حضرت نے ان حضرت نے کہا کہ مطور ترین شخصیت نے آ کر کہا کہ جنازہ نہیں ہوا بعد میں حضرت نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کسی دوسرے نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے کہا تھا ایک تو یہ بات غلط ہوئی سنو سنو میرے بات نہ حضرت کے لئے کہا تھا وہ ست ہے اگر کہا وہ ست ہے نہ جو نہ اگر اس نے مولد بات ہے صرف ہمیں بات پ stubborn اگر آپ کو سمجھتا ہوں کہ حضرت نے نہیں کہا کسی دوسرے نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہے اس سے پھوچھو یہ ست ہے حضرت نے کب کہا کہ نہیں ہوита یہ نہیں تھے میرے ساتھ میں نے ان کو دیکھا نہیں یہ تو سائی نہیں میں نے آج ان کو دیکھا ہے حضرت میں نے دیکھا نہیں اب آگے اب آگے بڑھا ہوگے اس سے پوچھو آپ نے کسی مطالق بات ہے نا نا بات سنو آپ تو میرے کہنے پر آئے ہوئے نا سوال ہی پہلے ہوگا ہے کہ جنازہ جو یہاں پر پڑھایا گیا وہ ہوا ہے جنازہ ہوا ہے تو صرف بات ہی ہمیں مناسب بات سنو سناغ رہا ہے اب سنو سنی تاں سے بتا جب بات یہ واضح ہو گئی کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج یہ دیکھا ہے کبھی اس طرح جنازہ نہیں دیکھا ظاہر وہ کہیں گے نہیں ہوا وہ مولوی تو نہیں تھے جب انہوں نے یہ کہا اور جنازہ والوں نے کھلے دل سے کہا کہ جو کہتا ہے جنازہ نہیں ہوا وہ دوبارہ پڑھیں اس طرح کہا وہ صرفی کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا دوسری بار پڑھیں لیکن دوبارہ کسی نے پڑھا نہیں منہوں نے تسلیم کیا تو ٹھیک ہے ہو گیا پھر عالم آئے اس نے بھی کہا کہ ہو گیا آپ کو ایک اور ادھری لوگوں نے یہ کہا کہ سعودیہ میں ہم دیکھ کے آئے ہیں دو باتیں ادھر جو آپ میں آپ کے لئے نہیں کہہ جا جو آپ تک پہنچی ہیں دونوں گلت ہوئیں ایک یہ کہ عالم نے کہا کہ جنازہ نہیں ہوا دوسرا یہ کہ جو دیکھ کے آئے ہیں جس نے کہا تھا وہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا یہ حضرت تو تھا نہیں جس نے کہا تھا اس وقت کہ ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ ادھر اس طرح پڑھتے ہیں وہ اب نہیں کہہ رہا وہ اب نہیں کہہ رہا کہ اس طرح ہم نے دیکھا آئے جہر کی بات ہی نہیں بات ہی جہر کی بات پہلے بھی آپ نے بے فاتحہ کی جہر بھی فاتحہ بھی جب جہر نہیں تو فاتحہ کسا پہتے چلے گا کے بام کیا پڑھ رہے ہیں جب جہر ہی نہیں حضرت دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو حضرت سنو آئے اور سنو میرے دوستو جس طرح ہم جنازہ پڑھتے ہیں پہلے سنا پڑھتے ہیں تکبیر کے بعد دوسری تکبیر کے بعد دروشری پڑھتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد پاس بعد ہم دعائے بکسرت پڑھتے ہیں چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو اب یہ اس طرح جو ہم جنازہ پڑھتے ہیں اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آپ بتائیں ہم نے تو کسی کو اپر فتوہ نہیں لگایا کہ نہیں ہوتا نانا ہوتا ہے یہی بات ہوئی تھی یعنی کہ یہ بھی مانگا ہے کہ اس طرح کیسے بھی ہو جاتا ہے نامال جنازہ یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ 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 جہاں جو حضرات ہیں بولا آپ سکتے ہیں ہاں نماز سکتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ ہماری جو نماز ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں اب یہ کلیر کر دیکھتے ہیں یہ کلیر کر دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں مجھ سے ایزت طالب اللہ آپ کی بات کا تو بغیر مناظرے کے پہلے ہی مسئلہ حل ہو چکا ہے کوئی پوچھتا ہے تو ہم تو اللہ کے فضل سے آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں ، اگر آپ کا مسئلہ حنفی ہے انہیس سنت اہل احضر ریجب تو آپ کی ہوتی ہے اگر کوئی کہتا ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں کوئت کی نہیں ہوتی ہے ہم تو واضح یہ لفنوں میں کہتے ہیں جن کی مسئلہ ہوتی ہے میں نے تو کہا ہے نا آپ کو کہ منہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اہل احضر ریجب ہوتی ہیں بس بس بات ختم ہوئی آل سنت سنت رسول پر چلتے ہیں تیتائے آل سنت کی اس طرح سنت طریقے پر نماز ہوتی ہے مجھے صرف میرے بھائی کو مجھے دل کی تسلیح کے لیے اتنا بتا دو میرے والد صاحب کی نماز جنازہ ہوئی ہے یا نہیں تو پہلے کس نے کہا کہ نہیں ہوئی دوبارہ پڑی گئی دوبارہ پڑی گئی دوبارہ تو نہیں پڑی گئی ہم پوری زندگی جر رہے ہیں کسی نے بھی نہیں ایسی اس طرح پڑی پہلے ہی مرسلہ اس طرح نماز پڑی گئی تو کافی لوگوں نے کہا نماز نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی اس سے پہلے شہید کا جنازہ ہوا تھا جہران پڑی گئی مجھے 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 گیا جنازہ پڑا گیا وہ کس سے بطول آپ کے آلے سنت کی ہوتی ہے باقیوں بھی نہیں ہوتی تو جن کا جنازہ نماز پڑا گیا جن کا جنازہ تھا وہ کون تھے وہ کون تھے وہ کون تھے وہ کون تھے وہ کونیوں سے چلا لیا بابا یہ کون تھے بابا یہ کون تھے بابا یہ کچھ پوچھو نا بابا تو اس سے بھی معقول ہے نا میں اللہ کی ذات کو حضر ناظر جان کے سب کو کہتا ہوں میرے بابا آپ کیا کہیں گے بس بابا آپ نے ان کے سابق پڑا ہے صاحب نے جو بات کرتا ہے ناظر ناظر کے لیے ایک منے بات سمجھے آپ بلاغ کے آلے سنتی رہی ہیں جو آپ نماف پڑھاتے ہیں اگر بہتے ہیں اب مسئلہ یہاں ہو گیا اب سنو اب یہ جو مسئلہ حل ہو گیا سب نے سنا کہ ابن حسات نے کہا کہ جو اہل سنت جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز اس طریقے سے صحیح ہے اور ان کے بارے میں تو مناظرے سے پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ یہ نمازہ جنازہ دوبارہ نہیں پڑھائے گئی عملاً طور یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کو ہر ایک نے شوڑ دیا کہ یہ ہو گئی باقیرہ مسئلہ ہم اہل سنت ہیں اہل حدیث نہیں ہیں کیونکہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں ہر حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں سنت پر عمل کرنے کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدین تم سنت پر عمل کرو میری سنت اور خلفاء راشدین کے سنت پر اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تمسک بسنتی جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا اس کو سو شہید کا ثواب عجر ملے گا تیسری سن حدیث ہے من احیات سنتی جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ میرے قیامت کے دن میرے ذہا ساتھ ماشور ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ میں دوست چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کسی ایک حدیث میں نہیں ہے کہ حدیث تمہارے اوپر لازم ہے ایک حدیث میں بھی نہیں ہے سنت کا جملہ ہے ہم نے سنت پر الحمدللہ عمل کیا ہے ہم سنی اس لئے ہیں اور یہ حضرات بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اہل سنت نام ہی بتا رہا ہے کہ سنت پر چلنے والے الحمدللہ اس حضرت نے آپ سمام کے سامنے ہی کہہ دیا کہ جو اہل سنت ہے وہ اپنے طریقے پر جو عمل کرتا ہے وہ اس کا قابل قبول ہے تو فنسلہ ہو گیا سنت عمل ہمارا ہی ہے نہیں ایک منت یہ کہتا ہوتا ہے ایک منت ایک منت میں اس کی وضاعت کرتا ہوں میں نے پہلے بھی حضر کیا میں نے کہا ہنفی حضرات انتہ ہو جاتا ہے آپ نے کہا نہیں ہم نے کیا اہل سنت ٹھیک ہے میں نے کہا بقول آپ کے اہل سنت بقول آپ کے اہل سنت حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے یہ صاف ایک دھوکہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے سنت کر لو مراہد ابھی کیوں کریں ابھی کیا ابھی 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 یہ مسئلہ ہا ہے آپ نے مجردہ ہو گیا ابھی مجردہ سنت کو قامل موجود کسیلہ 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 حدیث حدیث سنت کہیں تاری حدیث سنت حدیث میں یہ تاری سنت دے سنت 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 بھائی ادھر توجہ کرو مجھے میرے والد سات میں یہ کس طرح غلط بات کر رہے ہیں کسیلہ حدیث نہیں دھوکہ حدیث میں سنت میں رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ادھر توجہ کرو بھائی 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 ہم سے آپ الگ تائم لیں گے بھائی 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 کیا مجھے بھائی سنت بھائی 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 کسیلہ بھائی نہیں بات تو سنے نا بات یہ ہے نا صرف یہ بات واضح کریں کہ نماز جانازہ میں نماز جانازہ میں آلے سنت جیگہ ان سے فاتیہ کون دا بڑھن کہاں فاتیہ پروڈ آتا ہے سنت آلے آلے تاں فاتیہ پروڈ آتا لیکن نتا آپان فاتیہ انہانی نماز سویسی کام کیا سنت آلے تا سنت آلے تا پانچی فترہ بدایت ہے اہل سنت پہ پانچی فتوہ بدھائیں دو پانچے مطلب اہل حدیث اہل سنت اہل مسلو حلقی ہونا مسلو حلقی ہونا مسلو حلقی ہونا سب پرسکون رہو مسلو حلقی ہو آپ염 پڑھی ہوں مسلو حلقی ہونا اس فوال سنت حدیث مسلو حلقی ہو zwei مسلو حلقی ہونا اہاہ ش heck موسیقی 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 کہ آپ نے بات واضح کر دی کہ ہمارا مسلک اور ہے آپ کا مسلک اور ہے جو آپ کا مسلک ہے وہ آپ کو پتا ہوگا ہم نے آپ کے اوپر فتوہ نہیں لگایا کہ جس لئے آپ جمع ہوئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں شکایت ملی تھی کہ آپ نے فتوہ لگایا ہم آئے وہ بھائی جی نے کہا تھا ہمیں بلائیا تھا ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہمیں یہ شیخ صاحب نے نہیں کہا ہم نے کہا کہ بسیق ہے آپ جس مقصد سے آئے مقصد کے لئے آئے آپ کے سامنے دو باتیں واضح ہوئی ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت نے کہا نماز نہیں ہی ایک یہ غلط ثابت ہے دوسری یہ کہ ہم نے ہر مین میں پڑھا ہے اس طرح پڑھا ہے وہ بات کی غلط ثابت ہے غلط ہے نا کتنے لوگ اتر پڑھ کے آئے ہیں کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا آپ تھے بھی نہیں کل کیوں کہ اسے یہ سب پڑھتے ہیں نہیں جاتے ہیں یہ اکل تھے یہ بھی کوئی نہیں عانیت اب انکہوں نے چاہتیم نا نماز پڑھتے ہیں وہ اہل سنت کی نماز ہو جاتی ہے ہم نے کہا کہ ہمیں حکم ہے سنت پر عمل کرو تو بات واضح ہو گئی کہ ہمارا طریقہ سنت ہے ان کا طریقہ سنت نہیں حدیث ہے یہ بات سمجھ میں آئی ان کا طریقہ حدیث ہے سنت نہیں ہمارا طریقہ کیا ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کتنی روایتیں پڑھیں حدیثیں پڑھیں مصطفیٰ کا فرمان پڑھا کہ سنت کو چمٹ کے رکھو سنت کو مضبوطی سے پکڑوں عزو علیہ الدعواجد داروں سے مضبوط رکھو کہ سنت کو حدیث کے لئے ایک لفظ بھی آپ نہیں سکھتے سنو لا میری بات سنو پوری بات سنو لا یہ پاری بات سنو یہ اس طرح ہے 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 سنت اور حدیث کا فرق بتاؤں سنت اور حدیث کا فرق بتاؤں سنو سنت اور حدیث کا فرق بتاؤں سنت اور حدیث 17 سنت اور حدیث کا فرق بتاؤں سنت اور حدیث کا فرق بتاؤں اب اس میں لکھا تھا یہ جو روایت تھی فاتح پڑھنی تھی دیکھو نا تو اب نماز جنازے کی جو حیثیت تھی اسی کے بارے میں وہ حدیث تھی نا تو اب اس کی جو حیثیت ہے وہ تو ہمیں بتلا اور آخر جو نماز جنازے میں فاتح پڑھتا ہے تو فاتح پڑھنا سنت ہے فرغ واجب ہے جو نہیں پڑھتا اس کو حکم جا اس کے بتلانے میں حق کیا آپ یہ بتلا دو اور اگر یہ یہاں مسئلہ اگر بیان نہیں کرتے یہ ختمان علم ہے اور ختمان علم کے لئے اللہ نے قرآن میں صدا رکھتی ہے ختمان علم نہیں کرو من قتم علمان علجمہ بالحجاب میں من ناری یوم القیامہ یہاں واضح کرو اور اپنی پوری حجت واضح کرو کہ جو پڑھتا ہے وہ کیا ہے اور جو فاتح نہیں پڑھتا اس کی نماز کیا ہے جب تک واضح نہیں کرتے تو یہ ختمان علم ہے اور ختمان علم والے کبھی بھی عالم نہیں کہلا سکتے نہ تم اپنے مسئلک کے دائی ہو کئی بات بتاؤ ہاں بتاؤ میں پھر آپ کو پھر زوجہ بلا کروں کہ ہمیں جو آپ کی باتیں نہیں کر رہے ہیں ہمیں جو یہاں پر بلایا گیا تھا وہ یہ بتایا گیا تھا اور پہلے لوگوں نے کہی یہ جو جنازہ ہوا ہے نہیں ہوا اب یہ کس طریقے سے ہمیں پچھا لگا اس میں یقینا یقینی طور سے پڑے جیسا کہ انہوں نے تراف کیا میں بھی اس چیز کا اطراف کرتا ہوں ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا ہے کہ سننے میں کہیں فرق آیا ہے تو غلطی ہوئی نہیں جب ہم ان کے سامنے بیش ہیں ہم یہاں پر کیا کرنے آئے تھے صرف یہ بات جو ایک عالم کی طرف جو نفت کر کے بولی گئی تھی ان سے ہم یہ بات خود سننے کے لیے آئے تھے کیونکہ ہم حیران سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ بات کرتے ہیں جتنے بھی ان کے اطابر علماء شرام انہوں نے اس چیز کا اطراف کیا ہے آپ ان کی فتاوہ کی کتاب اٹھا کے دے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سکیم سمانی صاحب کی درست ترمیج اٹھا کے دے سکتے ہیں فتاوہ عالم گری اٹھا کے دے سکتے ہیں ان صدرہ یہ بات لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑی جا سکتی ہے جنازہ ہو جاتا ہے میں تمہیں یہ بات سنن کر حیران تھا سن لیجئے اور انہوں نے سب کے سامنے اطلاف کر دیا اب یہ دیگر بات کرتے ہیں کہ آپ سنت بتائیں نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے یہ جتنے ہی مسئلے ہیں ان سے تعلق نہیں ہے بات ختم ہو رہا لکھ نہیں ہے اب اگر ان کو اور سے بات کرتے ہیں سنیے اب اگر ان کو مزید کوئی بات کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے یہ کہیں کہ یہ نشید ختم ہے یہ نشید ختم ہے دوسری نشید شروع کریں اس کے اندر نہ ہم کو یہ کسی چیز کا پامند کر سکتے ہیں دونوں فریق اتخاذ پر یہاں پر مناظرے کا موضوع بھی چیک کریں گے مناظرین کا نام بھی چیک کریں گے اب بات سنو اور ان سے بہت سکتے ہیں وہ دوسری ہے اس بات پسندی ہے سیلی نشید خلوز ہو چکی ہے اب کلوز کیسے ہو ہی کلوز کیسے ہو ہی کہ مناظرے کے لئے بھی آپ آئے مناظرے کے لئے بھی آپ آئے اور لینے والے بھی آل حدیث اور تیر بھی انہوں نے کیا پھر ہم دیکھیں گے نینے والے بھی آتا ہے خاموش ہو جائیں آپ کو بیت تے ہو چکے آپ کو سنت جنازہ ہمارا ہے تمہارا سنت نہیں بات رہے ہو چکے آپ نے آپ نے سے کہا آپ نے غلط سکتا ہے یہ سب نے چلت سمجھا آپ نے کہا آپ حالدی سے آپ حالد سنت ہو اگر حالد سنت ہے اگر حالد سنت ہے اگر سنت حدیث ایک ہے تو اپنے نام میں کبھی کبھی آل حدیث جنہوں کو کبھی آل سنت لکھا کرو ہم کہتے ہیں کہ سنت حدیث ایک ہے آپ نے اب اس پر آتے ہیں میں پرس بتاؤں کہ سنت اور حدیث ایک ہے یا جدہ ہے یہ اس پر بات ہے یہ بات سمجھیں ہم ارض کرتے ہیں کہ ربی علیہ السلام کا فرمان ہے سنت کو جمعت دے رہنا میں نے کہا یہ فرمان چیز ہے میں بتا تھا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ نے آپ نے کچھ بیانکیاں آپ نے بتایا آپ نے کچھ بیانکیاں بتایا آپ نے آپ نے ت Etat이에요 نےبسی کتاب میں میں کچھ دے یا چاہٹی میں کہہ رہا ہوں میں پہلے سے فاغیہ والے کیا آپ سے بتائے کیا آپ کی ستہتے ہیں میں پہلے ہوں میں کہہ رہا ہوں بتاتا ہوں کہ نہیں نہیں یہ کیا ہے بتا 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 میں کہہ رہا ہوں بتا تو رہا ہوں بتا سائی کا مصور کیسا کہ ارجنوں آپ المصارات کے ساتھ بات نے تصویر کے ساتھ بات کرو موسیقی 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 ہر عالم ہر انسان عالم نہیں لیکن عالم جو ہوں گے وہ بھی انسانوں میں سے ہوں گے اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو سنت ہوگی وہ بھی ہوگی حدیث سے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے مثلا نبی علیہ السلام نے گیارہ شادیاں فرمائیں تو یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے آپ علیہ السلام نے ایک مد سے وضو فرماتے تھے مد پانی یہ حدیث ہے کسی کے نزدیک سنت نہیں ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسی کندے پر اٹھا کے چار اکات نماز جماعت کو پڑھائی یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے آپ علیہ السلام نے کسی عذر کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا لیکن یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے نبی علیہ السلام گسل جنابت ایک سا پانی سے فرماتے تھے یہ حدیث ہے سنت نہیں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی تحجد پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے نید سے اٹھنے کے بعد تازہ وضو کرنے کے بغیر دوسری نماز پڑھتے تھے یہ حدیث ہے سنت نہیں نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کسی عذر کی وجہ سے کیا وہ حدیث ہے سنت نہیں نبی علیہ السلام نے کوئی عمل جماعت کے لئے کیا مثلا کبھی کو بار آپ علیہ السلام نے ایک بار ہی ایک 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 وضو میں دھویا یہ حدیث ہے سنت نہیں نبی علیہ السلام نے کوئی عمل آپ علیہ السلام کے لئے خاص تھا آپ علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر جماعت کو نماز پڑھائی رکو سجدہ کرنے کے وقت پیشے ہٹ کر رکو سجدہ زمین پر کر کے سرم پر پر چلے گئے یہ حدیث ہے سنت نہیں ہزارہاں ایسی چیزیں ہیں جو مصطفیٰ سے ثابت ہیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہیں اس لئے میں نے ارض کیا سنت اور ہے حدیث اور ہے اس لئے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ عمل کرو سنت پر حدیث کے لئے نہیں فرمایا آپ علیہ السلام کے سنت کے اس حکم کے مطابق الحمدللہ ہم آل سنت ہیں سنت پر عمل کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آل سنت سے نکال کر آل حدیث بنا دیا ہے آل حدیث جو ہیں ہر ایک حدیث پر عمل نہیں کر سکیں گے آج تک یہ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ ہر سنت پر عمل کرنے کا کیا درجہ ہے جو عمل نہ کرے اس کے لئے کیا حکم ہے یہ آج تک نہیں بتا سکے الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ سنت کہتے ہی اس کو ہیں جس کو شوڑا نہیں جائے سنت تو ہوتی ہی عمل کے لئے ہے سنت پر عمل کرنا لازمی ہوتا لہٰذا یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں جس طرح ہر نبی ہر انسان نبی نہیں لیکن نبی انسانوں میں سے ہوگا اسی طرح ہر حدیث سنت نہیں لیکن حدیث سنت بھی حدیث میں سے ہوگی لیکن حدیث جدا ہوگی جس طرح عام انسان جدا ہیں نبی جدا ہیں سنت پر عمل کر سکتے ہیں کس طرح میں نے کب میں نے کب کہا اہل قرآن اہل قرآن اہل قرآن کا معنی ہے کہ صحابت ارام بھی ہر آیت پر وہ آیات جو انبیاء کے ساتھ خاص ہیں وہ آیات جن میں مولزات کے ذکر ہیں ان پر عمل نہیں کر سکتا ہے لیکن کھر بھی ان کو اہل قرآن کا ہے یہ آپ خود سمنتے ہو کیا کہتے ہو کوئی ہم نے میں تو کوئی نہیں سمجھنا کیا کہتے ہو یہ آپ خود سمنتے ہو کیا کہتے ہو میرے سوال کا جواب ہے کہ ہر حدیث سنت ہے کہ ہر حدیث سنت ہے یہ تو میری تائید کر رہا ہے کہ ہر حدیث سنت نہیں آپ سن جا رہے ہیں آپ سن جا رہے ہیں آپ قرآن کی ہر حدیث پر عمل کر سکتے ہیں جو عمل کی ہے اس پر کریں یہ نا یہ حدیث کا ہمارے کیا ہے کیا ہے یہ ہر حدیث سنت نہیں یہ تو میری تائید کر رہا ہے یہ ہر حدیث سنت نہیں یہ تو آپ سے بہت سنت کر رہا ہے یہ تو میری تائید کر رہا ہے یہ ہر حدیث سنت نہیں آپ نے بیان کیا جیسے کہ پہلا دکھتا جو پوری تقریب ہی اس نے ایک بات بانا کہیے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو اہل سنب سے اپنے آپ کو نتالہ انہوں نے اس پوری گفتگو کے اندر یہ بات کہی نہیں کی یہ آپ کا الزام انہوں نے کہا کہ سنب سے حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے آپ نے کہا کہ سنب سے اہل حدیث ہو تم نے اپنے آپ کو اہل سنب سے نکالا حدیث صاحب نے یہ بات نہیں کہی اس نے اناب کی اس نے اناب کی سنن ابھی دعویٰ حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ اکرام کو کہتے ہیں اللہ وطر ہے وطر کو پسند کرتا تو اے اہلِ قرآن تم وطر پڑھا کرو اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین ٹھیک ہے نا وہ پورے قرآن کے افر پورا قرآن جو ہے اس کے اندر بعض چیزیں قرآن مجید کے اندر رہتی ہیں کہ کسی نبی کے ساتھ ہاں ہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو کہا اہلِ قرآن کیا کہا اہلِ قرآن اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے افر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کیسے ہیں اور یہ بات ہماری نہیں ہے اگر آپ امامِ مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اپنے اس مقدمے کے اندر وضاحت کی ہے کہ اہلِ سنت ہی اہلِ حدیث ہیں اہلِ حدیث ہی اہلِ سنت ہیں جہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اہلِ حدیث ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہلِ سنت سے خارج ہیں یہ دکھاؤ آلِ سنت ہی اہلِ حدیث آلِ حدیث ہی اہلِ سنت یہ دکھاؤ اور حضرت آپ آلِ حدیث ہی اہلِ حدیث ہیں یہ قول پر یہ صحیح مسلم ہے یہ صحیح مسلم ہے دکھاؤ آلِ حدیث ہیں آلِ سنت ہی اہلِ حدیث ہیں یہ جملہ پورا اہلِ حدیث ہیں ہمھی اسہ کہے ہیں enamینی ماں چھو ابھی حدیث ہی اہلِہر کہا تھا اور ہم نے حدیث کے عمل کرتے ہیں آل حدیث ہیں جب تک آپ اپنے بات حدیث سے ثابت نہیں کرتے آل حدیث سب تک آپ کو آل قرآن کو اسی مسلم شریف کے مقدمے میں ہے کہ حضرت ایک بڑے آلیوں میں حصر حصر دکھانا پڑے گا اور یہ آل حدیث اور کھول بھی حدیث رہا ہے یہ آل حدیث ہے حدیث کھول رہا ہے دیکھو اور یہ بھی دکھا ہے کہ امام بخاری کو مسلم کے مقدموں میں امام مسلم نے آل حدیث کہایا بعض ان میں منتعل حدیث کہا یہ بھی پڑھو تاکہ پتہ چلے حدیث کو تیشہ دھرانے کے لیے تو مہت چاہتے ہیں یہ حدیث رہا ہے حدیث کا کھولو نا آپ باپ کھول رہے ہو حدیث آپ کھولو نا آپ باپ کھول رہے ہو دیکھا ہے تمہاں کتا روگاں حوالہ دکھاؤ آہاں صحیح حضرت حدیث آپ کی شماعت کی یہ حیث ہے حدیث سے صالح حدیث سے نہیں حدیث سے نہیں آپ نہیں بات کے یا صوتا کر رہے تھا آپ عائے جو پہلی جو بھولیںر بنیدا پریئے ہیں یہ سندر پر میں نکال کے جنہوں آپ کو کہہ شندر پر میں نکال کے جنہوں آپ کو بھائی ھائی 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 살�ے مار 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 موسیقی موسیقی قرآن و حدیث میں امام مسلم نے مکرد ہوئی چپ کرو اب آل حدیث پڑھ رہا ہے مانے گے نہیں ہمیں مانے گے اب احضرابان کے اپنے کام پر بتا تو جیسے اوپر ہم نے بیان کیا ہے کہ اس نے طریقوں پر جمعہ کرتا ہے تو مسلم نہیں باتتا یہ اردو میں امام مسلم نے کہا ہے عربی جو ہے ابھی پڑھ کے تحجمہ کرتے ہیں عربی جو یہ ہے عربی ہیں یہ اردو والے درجمہ پاتھ میں کریں حدیث پڑھے عربی جو یہ ہے یہ عربی نہیں ہے یہ نہیں آپ منادر ہو رہا ہے پہلے ان کو عبارت پڑھ کے بتا پھر ترجمہ کرو مسلم جب ہے عربی ہے یہ عربی ہے منادر ہو رہا ہے یہ عربی ہے امام مسلم کی اصل کتاب ہے اس کا دکھا رہا ہے اس میں لکھے دیں یہ مطلع ہے یہ ترجمہ ہے اگر آپ کو عربی آتی ہے تو کتاب آتے سامنے ہے عربی کی بارت علماء اگر آپ کو عطا رہی ہے آپ کو عربی ضروری نہیں ہے اربی میں یہ عبارت نہیں ہے تب ہی تمہارے آپ کو اربی میں نہیں ہے یہ عبارت اگر اگر اے تو پیسہ دکھا دیئے ہیں اربی میں اربی میں اربی میں ہے ہی نہیں ہے آپ کو بیئے صفر کا خبر پہ آپ کو بیئے بھی آپ کو بیئے موسیقی 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 لبی تکریر کیا ہے یہ کیا ہے فادا کیا ہے بوکہ کار imagine کا بارد ہمیں کا پہلے کہ رہے ہیں ارتو میں ارتو میں ارتو میں یہ Coqٹو کیا ہے زیادہ بچانوارا ہے ہمیں لگا ہے زیادہ بچانوارا ہے اپنی آپ کو زیادہ اپنے جدہا ہے اپنے جسلی بچانٹو سببہیاں جاپ چھتے کھٹر ہوتا ہے درہا پرودے موسیقی 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 موسیقی